علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین خیر و آفیت میں رکھے سوال وقت کے لحاظ سے بڑا ہی اہم ہے کہ یہ رمضان چودہ سو تینٹالیس ہجری کا موقع ہے بہت سے شہروں میں سہری کے وقت سائرن کی آواز گوجنے لگتی ہے اور بعض دفعہ مائک کا غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے بچے شور کرتے رہتے ہیں تو کیا یہ درست ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خلاف سنت ہے خلاف سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور احتمام کے ساتھ سہری کھایا کرتے تھے اس کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معزن رکھے تھے اسپیشل معزن ان کا نام تھا ابن ام مکتوم چنانچہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے وَكَانَ لِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معزن تھے بلال معروف عمر ابن ام مکتوم ابن ام مکتوم جن کا نام عمر ہے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزن تھے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا أَذَّنَ عَمْرٌ فَقُلُوا وَشْرَبُوا عمر بن ام مکتوم جب ازان دیں تو کھاؤو اور پیو وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَارْفَعُوا اَيْدِيَكُمْ فَإِنَّ بِلَالًا لا يُعَذِّن حَتَّى يُصْبِح کہ جب بلال ازان دیں تو اپنا ہاتھ اٹھا لو کیونکہ بلال فجر کی ازان صبح میں دیتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ آج جو سائرن بجا کر لوگوں کو سہری کے لیے آگاہ کیا جاتا ہے یہ خلاف سنت ہے اور اس کی وجہ سے بعض علاقوں میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کی نید بھی خراب ہوتی ہے ازان کے کلمات بہت ہی پیارے ہیں اور ازان کی آواز سے سنجیدہ دلوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے یہ مسلمانوں نبی کی سنت کو نہ بدلو نبی کی سنت کو نہ بدلو یہ بخاری میں چھے سو تیس نمبر مسلم میں ایک ہزار بانوے نسائی میں چھے سو انتالیس مسلم احمد میں پچیس ہزار پانچ سو ایکیس نمبر کی روایت ہے آثینٹک اور صحیح ترین حدیث ہے کہ سہری کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معزن ابن ام مکتوم ازان دیا کرتے تھے تم بھی اسی پر اکتفا کرو اور نبی سے آگے نہ بڑھو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ و رسول ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اس لئے مسلمانوں سہری کے لئے نہ سائرن بجاؤ نہ گھنٹا بجاؤ اور نہ پورے گلی گلی میں کسی کو گھماؤ بلکہ ازان پر اکتفا کرو بلکہ ازان پر اکتفا کرو